بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ایکسسلنس آن لائن ایڈوکیشن بائیلو جی کی کلاس میں خوش آمدید بائیلو جی میں کل ہم نے چیپٹر نمبر نائن کنگڈم پلانٹی سٹارٹ کیا تھا اور اس کنگڈم کے اب تک ہم نے جو کنگڈم پلانٹی کے جو جنرل کریکٹرز ہیں وہ ہم نے پڑھا اور یہ دو آلٹرنیشن آف جنرلیشن جو ہوتی ہے اس کو ہم نے دیکھا تھا اس کے بعد ہم نے کنگڈم پلانٹی کے ڈیویجنز پڑھا رہے تھے میں آپ کو بتایا تھا کہ کنگڈم پلانٹی میں دو بڑے ڈیویجنز ہیں ایک کلاتے برائیفائٹس اور ایک کلاتے ٹریش روپائٹس ہم پہلے برائیفائٹس کی بات کر رہے تھے برائیفائٹس کے بارے میں یہ کچھ اس کے جنرل کریکٹرز تھے کہ ان کے چھوٹے سائز ہوتے ہیں ان میں جو ایزائیلم فلویم ویسکولر بندلز ہوتے وہ نہیں ہوتے ایپسنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر موجود ہوتی ہیں جو پانی ایبزوب کرتی ہیں ان میں سٹیم کی طرح موجود ہوتا ہے ان کو فرٹیلائزیشن کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے لہٰذا یہ فیویسی نیچر ہوتے ہیں یہ آپ کو ڈیم شیڈی پریسیس پر ملیں گے ان کی جو ان میں آلٹرنیشن آف جنریشن ہوتی ہے ہیٹرومورفک آلٹرنیشن آف جنریشن ہوتا ہے یعنی کیمیٹو فائٹ اور سپورو فائٹ دونوں ڈیفرنٹ نظر آنے ہوتے ہیں لیکن ان میں ان کی جو لائف سائیکل ہے اس میں کیمیٹو فائٹ جنریشن ڈومیننٹ ہوتی ہے یعنی زیادہ ٹائم زیادہ مضبوط جنریشن جو ہے وہ کیمیٹو فائٹ ہوتی ہے جبکہ سپورو فائٹ جنریشن جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے وہ کیمیٹو فائٹ پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے کیمیٹو فائٹ پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے اس پورو فائٹ میں ہمیں فورٹ سیٹا اور کیپسل نام کے سٹکچر ہوتے ہیں ان کو ہم ارلی پلانٹس کرتے ہیں اب اس برائیو فائٹ میں ہمارے پاس تین بڑے گروپ ہے آج ہم نے در ان کو دیکھنا ہے ہمارے پاس اب پہلے ہی ڈیویجن کی بات کر رہے ہیں جو دوسرا ڈیویجن ہوتا ہے برائیو فائٹ کے علاوہ دوسرا کلاتا ہے ٹریشو فائٹ ہم اس کو بعد میں بات کریں گے پہلے ہم برائیو فائٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو برائیو فائٹ میں ہمارے پاس تین گروپ ہوتے ہیں ایٹھ انکلوڈز تری گروپ ان میں تین گروپ ہوتے ہیں برائیو فائٹ میں جی کون کون سے تین گروپ ہوتے ہیں پہلا کلاتا ہے اسی پارٹیسی اس کو ہم لیور ورڈس بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا سٹرکچر جو ہے وہ لیور کا طرح دیتا ہے دوسرا کلاتا ہے مسکی اس کو ہم موسس بھی کہتے ہیں اور تیسرا کلاتا ہے انتھو سی روڈ اس کو آپ ہر ورڈس دھوڑا 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 فرق ہے بارال ہر ورڈس تو یہ تین گروپ سے ہم آر لکھاو یہ تین گروپ سے ہمارے پاس برائیو فائٹس کے یاد رکھے گا تینوں برائیو فائٹس کے ہیں یعنی ان تینوں میں ویسکولر ٹیشوز نہیں ہوگا دومینٹ جنریشن گیمیٹو فائٹ ہوگی سپورو فائٹ ڈیپینڈنٹ ہوگا ان کے اندر جو ہے روڈ سٹیم لیف ٹرو روڈ سٹیم لیف جن میں اپسنٹ ہوگا وغیرہ وغیرہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پہلے گروپ کی ہپارڈی سی کی اس کو ہم لیور ورڈس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اس گروپ کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے کچھ کریکٹرز جو ڈسٹنگوشن کریکٹرز ہیں جو ان کو اپنے ان تین گروپوں سے ڈیفرینٹ کرتے ہیں کیا ہے جی پہلا یہ ہے کہ لیشرویہ ڈسٹ اللہ ہے اس کی بہرڈی جو ہے وہو دورسو وینٹریلی فلاٹینڈ ہوتی ہے ڈوسو وینٹریلی فلاٹینڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے جس کی باڈی اوپر نیچے سے چپٹی ہوتی ہے یعنی بالکل کاغس کی طرح ایک پالک کے پتے کی طرح لیف کی طرح کی اس کی باڈی ہے جس کو ہم تھیلس کہتے ہیں اس کے بعد یہ ڈائیک اٹومیوسلی برانچ ہوتی ہے ڈائیک اٹومیوسلی برانچ کا مطلب ہوتا ہے ڈائے مطلب دو یعنی ہر ایک میں سے دو برانچیس نکل گئی جیسے کہ یہ ہے ایک آرہا ہے جی اس میں سے دو برانچیس نکل گئی اس کے بعد یہ ایک برانچ ہے اس میں سے دو برانچ نکل گئی اس میں نہیں کھل گئی ہے جیست میں دو برانچی برانسے ہوگئی ہر ایک برانچ دو برانچ کے اندر وہ تقسیم ہوتا ہے اس کو sintalu اس کی تھیلس ایسا ہوگا اس نے دو برانچی برانچی نکل گئی ہے اس کے اندر مکمل طور پر ایسنٹ ہوتا ہے پروب، روٹ، سٹیم اور لیوز جو اے گو ایپسنٹ ہوتے ہیں بلکل پککا برائیو فائٹ روٹس کی جگہ ان کے پاس ایک سٹرکچر موجود ہوتا ہے رائزوائٹس کے نام سے جن کی مدد سے یہ وارٹر وغیرہ ایبسوپ کرتے ہیں رائزوائٹس سے یہ وارٹر وغیرہ ایبسوپ کرتے ہیں جبکہ ان کا جو تھالس ہوتا ہے تھالس جس کو آپ سٹیم کہہ لو وہ اِیل possessed boy اسٹیم ان کا جو ہے بائی جو ہے نا تھالس وہ سٹیم ہو جاتی ہے اس کے اندر جو ہے کلورو پلاس ان کے سیلز کے اندر کلوروود fut یعنی کہ وہ جو تھالس ہے وہ ان کا سٹیم بھی ہو گیا اور lately ہو گیا تو ان کا جو تھالس ہوگا ابھی ہم دیکھیں گے green کلر کا تھالس ہوتا ہے ان کا تالس ہوتا ہے اور ان کی میں ان کے ہی تھیلس کے ہی سیلس کے اندر کلوروپلاس ہوتے ہیں ہر ایک سیل کے اندر ایچ سیل اور تھیلس کنٹین مینی کلوروپلاس ہر سیل جو ہے تھیلس کا کافی کلوروپلاس لگتا ہے کنٹین مینی کلوروپلاس ٹھیک ہے تو ان کے پاس روٹ اسٹیم لیف نہیں ہے ان کی جو تھیلس باڈی جو گرین کلور کی دکھری ہوتی ہے کیونکہ اس کے سیلس کے اندر کلوروپلاس موجود ہے اور ہر سیل کے اندر بہت سارا کلوروپلاس موجود ہوتا ہے ان کے اندر تائنی پورٹس تو ہوتے ہیں لیکن اسٹومیٹا نہیں ہوتے اسٹومیٹا آر ایپسنٹ اسٹومیٹا جو ہے ان کے ایپسنٹ ہوتے ہیں اسٹومیٹا کی جرہ جیسے کہ یہ ان کے سیلس ہیں ایک لیئر بنا رہا ہوں میں ان کے ٹیشو کی ایسے چھوٹی چھوٹی سی اوپننگ ضرور ہوں گی لیکن اسٹومیٹا تو آپ کہتے ہیں کہ ایسا اوپننگ ہوتی ہے جن کے اندر کار سیلس لگے ہیں آم لیف کے اندر اسٹومیٹا ایسا ہوتا ہے جن میں یہ کار سیلس ہوتے ہیں جو کہ بند یا کھول ہو سکتے ہیں ان کے پاس یہ پورز ہوتے ہیں یہ پورز ہوتے ہیں جن چھوٹے چھوٹے سے سراغ ان میں کوئی کار سیلس موجود نہیں ہوتا کہ یہ سراغ بند ہوگا ہے کھول گا ہے نہیں چھوٹے چھوٹے سے سراغ ہوتے ہیں وہ پورز ہوتے ہیں اور انہی کی مدد سے یہ جو ہے وارڈر بھی ایبزوب کر لیتے ہیں اور جو ہے وہ کیسس کی بھی ایکسچینج کر لیتے ہیں اس کے علاوہ یہ منوشیس اور ڈائیوشیس دونوں ہوتا ہے منوشیس اور ڈائیوشیس یہ کیا ہوتی ہے جی منوشیس کہتے ہیں ایسے پلانٹ کو جن کے اندر میل اور فیمیل پارٹس ایک ہی پلانٹ کے اندر ہوتا یعنی کہ اگر آپ کے پاس یہ ایک پلانٹ کی تھیلس ہے اس میں سے یہ کوئی میل برانچ نکل رہی ہوگی یہ میل برانچ ہو گئی اور اسی پلانٹ کی باڈی میں سے فیمیل برانچ بھی نکل رہی ہوگی یعنی ایک ہی پلانٹ کی باڈی کے اندر دونوں برانچس موجود ہوتی ہیں میل کی بھی فیمیل کی بھی ایسے والے کو آپ کے تو منوشیس جبکہ ڈائیوشیس کیا ہوتا ہے جس کے اندر میل پلانٹ الگ ہوگا یہ میل پلانٹ ہو جائے گا اور فیمیل پلانٹ الگ ہوتا ہے فیمیل پلانٹ جو ہے وہ ایسا ہوگا الگ سا دیکھے تو یہ ذرا term common سی ہے ذرا ذہن میں رکھ لیے گا منوشیس کہتے ہیں ایسے بودوں کو جن میں باڈی ایک ہی ہوتی ہے اس میں سے دو الگ الگ پلانچس نکل رہی ہوتی ہیں ایک میل ہو جاتا ہے ایک فیمیل ہو جاتا ہے جبکہ ڈائیوشیس کہتے ہیں بلکل جن میں سیکس سے سپریٹ ہوتے ہیں میل پلانٹ الگ ہوگا اس کا اور فیمیل پلانٹ الگ ہوگا میل پلانٹ میں میل پارٹ ہوتے ہیں فیمیل میں فیمیل پارٹ ہوتے ہیں تو یہ دونوں ہوتے زیادہ تر یہ ڈائیوشیس ہوتے ہیں زیادہ تر کیا آئیں یہ دائیوشیس ہوتے ہیں زیادہ تر ان کی پلانٹ بڈی میں میل پلانٹ میل کیمیٹو فائٹ الگ ہوگا اور فی میل کیمیٹو فائٹ جو ہے وہ الگ ہوتا ہے باقی ان کے اندر برائیو فائٹس کے تمام کریکٹرز پائے جائیں گے یعنی ان کے اندر ویسکولر ڈیشوز نہیں ہوتے یہ پانی چاہیے ہوتا ہے ان کو فرٹلائزیشن کے لیے اور یہ ٹیم شیڈی پلیسیس پہ پائے جاتے ہیں ان کے اندر کیمیٹو فائٹ جنریشن جو ہے وہ dominant ہوگی سپورو فائٹ جو ہے وہ کیمیٹو فائٹ پر depend ہوگی اس میں فوڈ سیٹا کیپسول وغیرہ سب ہوگا تو یہ لیور ورڈس ہو گیا جی اس کا اب ہم درہ کچھ ڈائیگرام دیکھ کے اس کی لائف شائکل کو دیکھتے ہیں جی لیور ورڈس کی پہلے میں آپ کو ڈائیگرام دکھاؤں یہ ہے جی دیکھیں لیور ورڈس یہ ایک لیور ورڈس ہے آپ دیکھیں یہ اس کی بوڈی جو ہے تھیلس نظر آنے چپٹی ہے دیکھیں پتوں کی طرح یہ ہے اس کی پوری ایک بوڈی یہ دیکھیں چپٹی ہے جی پتلی کی طرح یعنی دورس و وینترلی فلیٹنڈ بھی ہو گئی تو یہ دیکھیں جی یہ ایک لیور ورڈس ہے جی اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کے کریکٹرز کو میچ کرتے ہیں تھیلس بوڈی بتایا تھا آپ کو دیکھیں گرین کلر کا تھیلس ہے اس کی بوڈی یہ ہے جی اس کو آپ تھیلس کہتے ہیں تو روڈس ٹیم لیف کی طرح نہیں دیکھ رہی ہے یہ بلکل چپٹی پالک کی طرح دوڑی موٹی سی ہے چپٹی سی ہے ٹرسو وینترلی فلیٹنڈ ہے ڈائیگوٹومیوس لی برانچ ہوتی ہے اس میں سے ہر ایک میں سے برانچ نکل رہی ہوتی ہے دو دو برانچ نکل رہی ہوتی ہے روڈس ٹیم لیف وغیرہ سب غیا بیس کے اندر اور منوشد ہے اب اس کی طرح لائف سائیکل کو دیکھتے ہیں یہ اس کی لائف سائیکل کو دیکھیں گے تو ہم نے بات کی ابھی پہلے گروپ کی پہلا گروپ ہمارے پاس جو برائفائٹ کا ہے وہ لیور بٹس کلاتے ہیں اس کو ہم لیور کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ لیور کی طرح اگر آپ اس کو ریئر لے تو آپ کو لیور کی طرح لگتا ہے اس میں لوگ لوگ سے لگ رہے ہوتے ہیں اس کی باڈی چپٹی ہوتی ہے تھیلس باڈی ہوتی ہے یہ والی ڈائیگرام دیکھ لے درہا پتے کی طرح اس کی تھیلس باڈی ہوتی ہے اس کی ایسی برانچی میں ہوتی ہے میں آپ کو اگر سائیڈ میں ڈائیگرام بتاؤں تو یہ اس کی چپٹی سی باڈی اس میں سے دو ایسی برانچیس نہیں کل رہی ہوتی ہیں یہ دو برانچیس نہیں کل رہی ہیں اس کی طرح اسی یہ دوسری باڈی ہے تو یہ اس میں سے دو برانچیس نہیں کل رہی ہوتی ہیں تو ڈائیگرام میں اس کی برانچ ہوتا ہے یہ اس کا باڈی میں تھیلس نہیں ہوتا ہے اس کی باڈی تھیلس کلاتی ہے تھیلس کی گرین کلر کلر کنے اسی میں ایک پلاس موجود ہے یہ اس کو آپ کے یہ جو نظر آرہا ہے چھوٹے چھوٹے سے یہ رائز وائٹس ہوتے ہیں جن کی مدد کے پانی کو ایبزورپ کرتا ہے یہ ڈائیوشیس بنائے ہوئے ہم نے ڈائیگرام کے اندر یعنی کہ یہ جو ہے میل والا ہو گیا میل لیورورٹ ہے یہ فی میل لیورورٹ ہے الگ الگ باڈی ہے جی پلانٹ کی تو اسے ہم اس کو ڈائیوشیس کہتے ہیں اب اس کے اگر ہم ترہا لائف سائیکل کو دیکھیں تو یہ میل والا ہے جی میل لیورورٹ اس کے اندر یہ اس کی گرین تھیلس باڈی آگئی اور یہ نیچے اس کے جو ہے وہ رائز وائٹس ہیں ان رائز وائٹس کی مدد سے یہ پانی کو ایبزورپ کرتا ہے جبکہ یہ جو تھیلس ہوتے ہیں یہ اس کا سٹیم ہے یہ اس کا لیف ہے اس سٹیم یا لیف کے اندر ہی اس تھیلس کی باڈی کے اندر کے جو سینس ہوتے ہیں اس میں ک اس کی وجہ سے اس کا تھیلس جو ہے وہ گرین نظر آ رہا ہوتا ہے اچھا اب یہ میل ہے یہ فی میل ہے میل میں سے ایک خاص سٹرکچر ڈیویلپ ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آرچی گونیو فور یہ جو ہے آرچی گونیو فور ہوتا ہے اس میں موجود ہوتا ہے اوپر ٹاپ پر آرچی گونیا یہ آرچی گونیا بڑا بنا ہوگا ہے اسی طریقے سے یہ فی میل والا ہوگیا جی تو سوری اُلٹا بتا رہا ہوں میں یہ یہ میل ہے میں ہائلائٹ کرتا رہا ہوں یہ میل تھیلس ہے جی اس میل تھیلس میں یہ سٹرکچر نکل رہا ہے انتھرییو فور یہ ایک سٹرکچر نکلتا ہے اس کی ٹاپ پر یہ جو ہے اس کو آپ کہتو انتھریڈیا انتھریڈیا کے اندر چھوٹے چھوٹے سے سٹرکچر یہ ہے انتھریڈیا ان کے اندر سپمس تیار ہوتے ہیں اور اس پمس جو ہے وہ میل کہہ ملتے جاتے ہیں یہ ان کا بالکل الگ پودا ہوگا اس لئے ہم اس کو فیمیل لکھا ہوئے میں نے نیچے گلتی سے اس کو ہم کہیں گے یہ میل لیور ورٹ ہے کیونکہ اس کے اندر میل باڈی پائی جا رہی ہے اسی طریقے سے ایک اور لیور ورٹ ہوگا اس میں بھی اس کی یہ تھیلس باڈی ہوگئی اس کے اندر سیلس موجود ہیں جن کے اندر کلورپلاس ہے یہ گرین ہے یہ اس کے نیچے رائزائٹ ہوگا ہے اب اس کی تھیلس میں سے ایک سٹرکچر ڈیویلپ ہو جائے گا اس کو ہم کہیں گے آرچی گونیو فور اس سٹرکچر کو ہم کہیں گے آرچی گونیو فور بی ایچو آلی آرچی گونیا فور کے ٹاپ پر یہ جو ٹاپ ہے یہاں پر یہ قلاتا ہے آرچی گونیا اس آرچی گونیا کے اندر چھوٹے چھوٹے سٹرکچر اسی اندر общемہے سٹرکچر موجود ہیں یہ بنا بائی آرچی گونیا تو یہ ہمارے پاس لیور ورٹ اور یہ اس کی کیمیٹو فائٹیج جنریشن ہوگئی یہ یہ کیمیٹو فائٹیج جنریشن ہوگئی زیادہ تر آپ کو اس جنریشن میں مچھنا گئی یہ ہمارے پاس لیور ورٹ ہو گئے جی دو قسم کے لیور ورٹ ہیں ایک یہ میل لیور ورٹ ہے یہ فیمیل لیور ورٹ ہے میل کے اندر ہے انتریڈیا یہ انتریڈیا ہیں اوپر جبکہ فیمیل کے اندر یہاں پر اندر کی طرف موجود ہیں ایسے آرچی گونیاں یہ ان کی امیڈو فائٹ ایک جنریشن ہوں گئی ہم نے لائف سائیکل دیکھی تھی امیڈو فائٹ کہ اندر پر کیا ہوتا ہے جی امیڈو فائٹ اپنے انتریڈیا اور آرچی گونیاں کے اندر جانی's بناتا ہے تметات ہے ایک بارے پر انتریڈیا اندر چھوٹے چھوٹے سی comentários تیار ہوں گے اسی طریقے سے اس جو اس کی باڈی کے اندر یہاں پر یہ جو آرچی گونیا میں ان کے اندر یہ فیمیل گا اور یہ تیار کر당 کے آنڈ Technology پھر کیا ہوگا پانی کیے اس میں سے انٹریڈیا میں سے سپمس نکلیں گے پانی کی مدد سے یہ پانی کے پاس ہوتا ہے آس پاس تو پانی کی مدد سے یہ سپمس تیرتے ہوئے اس آرچی گونیا کے اندر جائیں گے اور اس آرچی گونیا کے اندر جا کر اس ایک کو فرٹیلائز کریں یہ سپم جو ہے یہ ایسے ٹریول کرتے کرتے یہاں چلا جائے گا اس کی اندر اور جا کے اس ایک کو فرٹیلائز کر دے گا اب یہ فرٹیلائز ایک ہو گیا یہ تھوڑا سا ڈیویلپ ہوتا ہے اور اس میں کرومزوم کی تعداد ہوتی ہے 2N اب یہ ڈیویلپ ہو گیا اور یہ تیار ہو گیا ایمبریو اب پھر یہ یہیں اٹیچ رہے گا اور ایمبریو ڈیویلپ ہوتا ہے یہ چھوٹا سا ڈیویلپ ہو گیا یہ ہو گیا سپورو فائٹ یہ سپورو فائٹ سپورو فائٹ میل یپیڈو فائٹ سے جڑا ہوا ہے گیڈو فائٹ پر پینٹ کر رہے ہیں گیڈو فائٹ کے اندر کے اندر میں x Jin اب یہ سپورو فائٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے سپورت تیار ہوں گے second째 کے ذریعے اس کے ذریعے میاسیس کے ذریعے تاکہ کرومزوم کی تعداد صائغورت کے اندر 2N ہو گئی تھی وہ یہاں آ کر سنگل اینڈ میں کن بڑھ رہے گے پھر یہ سپورو فائٹ پھٹے گا اور یہاں سے سپورٹس نکلیں گے یہ سپورٹس ایسے زمین پر جائیں گے پانی کے پاس کی زمین پر جائیں گے گریں گے اور پھر یہ جرمنیٹ ہوگا اور جرمنیٹ ہوگا پھر ایک نیا گیمیٹو فائٹ بنے گا دو قسم کے سپورٹس ہوں گے ایک سپورٹس سے جو ہے وہ میل گیمیٹو فائٹ بنے گا تو یہ ہو گیا جی لیور وٹس دوڑا سا اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں لیور وٹس جو ہے ہمارے پاس برائیو فائٹ کی پہلی ٹائپ ہوتی ہے اس کی باڈی جو ہے آپ کو تھائلس کی طرح نظر آئے گی اس میں چھوٹے چھوٹے سے رائزوائٹس ہوتے ہیں جس کی مدد سے یہ پانی کو ایبزوب کرتا ہے جبکہ اس کا جو تھائلس ہوتا ہے اس کے اندر ہی کلوروپلاس موجود ہوگا جس سے یہ اپنا فوڈ تیار کرتے ہیں اس کے بعد یہ جو ہوتے ہیں لیور وٹس زیادہ تر ڈائ سائیکل آف لیور ورتس یہ اس کا میل پلانٹ ہے یہ اس کا فی میل پلانٹ ہے یہ ان کی باڈی تو ان کا سیم ہے بس یہ سٹرکچر جو ہوتا ہے یہجیریڈ ہوتا ہے یہ ہے اس کے اوپر ہوتا ہے انتریڈی سکرانی میں یہ آتا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے انتریڈی ہے جو ہے اس کے اندر میل گیمیٹ یعنی سپم بنے گا آرچی کونیا یہ بناوا اس کے اندر فی میل گیمیٹ ہوتا ہے یہ انتریڈیا سپم سے نکالے گا جو آرچی کونیا میں جا کے اس کے گیمیٹ کو فرٹلائز کر کے زائیکوڈ بنا دے گا پھر زائیکوڈ یہی بیٹھ کر ایمبریو میں ڈیولپ گو اور ایمبریو گروت کر کے کیا بن جاتا ہے اسپورو فائیڈ یہ اس کا اسپورو فائیڈ ہے اب اسپورو فائیڈ میں فوڈ سیتا کیپسل تینوں موجود ہیں یہ سپورو فائیڈ یہی پر رہے گا کیمیٹو فائیڈ پر دیپینٹ رہتا ہے اور پھر یہ یہاں پر تیار کرے گا چھوٹے چھوٹے سے سپورو فائیڈ پھٹے گا اور یہ سپورٹس نکلیں گے زمین پر گریں گے اور یہ سپورٹس جو ہے پھر دیویلپ ہوں گے اس کے اندر تو دیکھ لیں آپ اس میں دو جنریشن آ رہی ہے سپورو فائیڈ اور کیمیٹو فائیڈ لہٰذا اس کو ہم ہیٹرومورفک ہیٹرومورفک کیوں کہہ رہا ہے کیونکہ دیکھ لیں یہ گیمیٹو فائیڈ ہے یہ سپورو فائیڈ پھر لگل ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے مورکہ برایو فائیڈ کا پہلا گروپ جس کو آپ کہتے ہو لیورورٹ اب آتے ہیں ہم دوسرے گروپ کی طرف دوسرا گروپ ہمارے پاس کہلاتا ہے مسکی یا موسس مسکی یا اس کو ہم موسس بھی کہتے ہیں اس کی رہے گرام میں اگر آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں جی اس میں اس کی ڈائیگرام بھی آگئی اور لائف سائیکل اب ہم برایو فائیڈ کا جو دوسرا گروپ ہوتا ہے مسکی اس کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہے مسکی کو موسس بھی کہتے ہیں اس میں میچے چونکہ برایو فائیڈ ہے تو اس کے اندر جو مین جنریشن ہوگی وہ گیمیٹو فائیڈ ہوگی اور یہ بھی ڈائیوشیس ہوتا ہے اس کا میل پلانٹ الگ ہوگا فی میل پلانٹ الگ ہوتا ہے یہ اس کے پاس بنے ہوئے جی یہ یہ اس کے گیمیٹو فائیڈ ہے یہ میل گیمیٹو فائیڈ ہے یہ فی میل گیمیٹو فائیڈ ہے دونوں اسٹرکچر کے تبار سے میل گیمیٹو فائیڈ فی میل گیمیٹو فائیڈ اسٹرکچر کے تبار سے سیملر ہوتے ہیں بس ان کا جو ریپروڈکٹیف اسٹرکچر ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے میل گیمیڈو فائیڈ میں انچریڈیا بنتا ہے فی میل میں آرچی گونیا بنتا ہے ذرا اس کے گیمیڈو فائیڈ کا اسٹرکچر دیکھیں تو یہ نیچے آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے رائسوائٹس ہیں یہ روٹس کی طرح نہیں ہیں دیکھیں روٹس والا کام کرتے ہیں یہ پانی اپسورپ کرتے ہیں اس کے بعد یہ جو آپ کو چھوٹا سا سٹاک نظر آ رہا ہے بیسے لیفز نہیں ہوتے لیکن بارہ لیف والا کام کر رہا ہوتے ہیں گرین ہوتے ہیں ان کے اندر کلورپلاس موجود ہوتا ہے فوٹو سینٹیزز کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے سراغ ہوتے ہیں اسٹومیٹر نہیں ہوتا ہے ان کے اندر ہمیں لیف یہ لیور ورٹس سے ڈیفرنٹ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ان کے اندر آپ کو لیف اور اسٹیم مل رہا ہے جبکہ لیور ورٹس میں آپ کو اسٹیم اور لیف نہیں تھا لیکن یاد رکھے گا ان کے لیف اور سٹیم جو ہے وہ ایکچول جو ڈرو روٹ اور لیف سٹیم ہوتے ہیں ان سے ڈیفرینٹ ہوگی تو یہ ہمارے پاس میل گیمیٹو فائٹ ہوگیا یہ ہمارے پاس فی میل گیمیٹو فائٹ ہوگیا گیمیٹو فائٹ میں رائز وائٹس ہیں نون ویسکولر یعنی کہ ایسا ایلم فلویم نہیں ہے ایسا سٹیم ہے اور چھوٹے چھوٹے سے لیف موجود ہیں ان کی ٹاپ پر یہاں پر یہ میل گیمیٹو فائٹ کی ٹاپ پر فی میل گیمیٹو فائٹ کی ٹاپ پر ان کا ریپروڈکٹیف اسٹرکچر دیار ہوتا ہے یہ میل کا ہے ریپروڈکٹیف اسٹرکچر انتریڈیم یا انتریڈیا اور یہ فی میل کا ریپروڈکٹیف اسٹرکچر ہے آرچی گونیا تو یہ فی میل کا اسٹرکچر یہ آگیا میل کا یہ آگیا تو میل گیمیٹو فائٹ کی ٹاپ پر ملے گا آپ کو انتریڈیم جس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے یہاں پر یہ انتریڈیمز ہے یہ جو کلر ہوئے ہیں یہ انتریڈیمز ہے ان میں اسپنس تیار ہوں جبکہ یہ فیمیل گیمیٹو فائٹ کا ٹاپ ہے یعنی آرچی گونیا اس کے اندر یہ موجود ہے آپ کے پاس آرچی گونیا اس کے اندر فیمیل گیمی ہے اب کیا ہوگا بلکل لیور وٹس کی طرح کی لائٹ سائیکل ہے کیونکہ ہے تو یہ برائیو فائٹس انتریڈیمز میں سے جو اسپورٹ بنے وہ پھٹے گا اور اسپورٹس نکلیں گے پانی کی مدد سے وہ اس آرچی گونیا کے اندر آجیں گے اور یہاں پر اس کے جو کمیٹ ہے فیمیل کمیٹ اس کو فرٹیلائز کریں گے یہاں سے یہ اب ہم ڈائیگرام بنایے یہ سپمس نکلے جی ایسے پانی سے ٹریول کرتے ہوئے اس کے اندر آجیں گے آرچی گونیا اور اندر جا کے اس کو فرٹیلائز کریں گے کیا بن جائے گا سائیکل پھر سائیکل یہ ہی رہے گا ڈیویلپ کرے گا پہلے یہ بنے گا ایمبریو اور پھر ایمبریو سے مزید ڈیویلپ ہوگی یہ جو باہر نکل رہا ہے یہ ہو گیا ہے سپورو فائٹ یہ کیا ہو گیا سپورو فائٹ اس میں دیکھیں یہ فوت ہوتا ہے یہ سیٹا ہے یہ پورا لمبا سا یہ سیٹا ہے اور یہ اوپر کیپسول ہوگی تو یہ مزید ڈیویلپ ہو جائے گا یہ ایسے اس برانچ میں سے نکلاتا ہے یہ فیمیل کیمیٹو فائٹ ہے اس میں سے یہ آگیا ہے سپورو فائٹ ہے یہ اندر کا سٹکچر دکھا ہے وہ فوت ہے یہ سیتا ہے یہ کیپسول ہے یہ سپورو فائٹ ایک جنریشن آگئی اور یہ آپ نظر آرہے دیکھیں یہ سپورو فائٹ ایک جنریشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے بلکہ کیمیٹو فائٹ سے اٹیچ ہوئی ہے یہ کیمیٹو فائٹ سے یہاں سے اٹیچ ہوتا ہے اس پر ڈیپین کر رہا ہوتا ہے اس سے کھانا وغیر حاصل کر رہا ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے جی یہ سپورو فائٹ کیا ہے یہ جو اوپر کیپسول ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے سپورٹ سے ہی آرہوتے ہیں پھر یہ پھٹا ہے اور یہ سپورٹ نکلتے ہیں زمین پر گڑتے ہیں اور پھر یہ ایویلپ ہو جائے گا یہ ایسے اس کی لائف سائیکل بھی بلکل لیور ورڈز کی طرح ہے لائف سائیکل تینوں کی ایک جیسے ہوگی بس تھوڑا سا سٹرکچرال ڈیفرنس ہم نے مسکی بھی دیکھ لیا مسکی کے اندر بھی بس فرق کیا ہے لیور ورڈز اور مسکی میں لیور ورڈز کی جو باڈی ہے وہ تھیلس ہے رائزوائٹس ہیں لیکن تھیلس سٹرک کی باڈی ہے اس میں روڈ سٹرک نہیں ہے تھیلس یہ جو روڈ اور سٹرک کا کام کرتا ہے جبکہ مسکی کے اندر آپ کو سٹرک اور لیف مل رہا ہے سٹرک بھی ہے لیف بھی ہے لیف جو ہے فوٹوسینتزز کرتا ہے سٹرک جو ہے وہ ان کی پلانٹ کی باڈی کو سپورٹ پروائیڈ کر رہا ہے اب باگی لائف سائیکل بلکل ان کی ایسی ہے کہ میل اور فی میل گیمیٹو فائیڈ علیک الگ ہے یہ ٹائوشیس پلانٹ ہوتا ہے میل گیمیٹ وفائیڈ علف وہ تا مئل کیمیٹوفیٹ میں جو ہوتا ہے اوپر ٹاپ پر مو کیا ہے اینٹریڈیا. جبکہ فیمیل کیمیٹوفیٹ میں آرچی گونیا. اینٹریڈیا میں SPOMBS بنیں گے جو نکل کر آرچی گونیا میں آئیں گے اور آرچی گونیا کے اندر موجود فیمیل کیمیٹ کو فرٹیinائز کر دیں گے پھر فیمیل کیمیٹوفیٹ کے جو ہے فیمیل جب فرٹیinائز جائے گا سائیخوٹ بن جائے گا وہ毙یں رہے گا اسی طرح تیسرا گروپ بھی دیکھتے ہیں جی تیسرا گروپ کا ہم نے نام رکھا ہوا ہے انتوسی روڈ یا پھر ہم اس کو کہتے ہیں ہون بوڈز اس کی لائف سائیکل بھی آپ دیکھیں گے بلکل اسی طرح کیے جی میل گیمیڈو فائد ہوگا فی میل گیمیڈو فائد ہوگا انتریڈیا آرچی گونیا بلکل وہی ہے بس اسٹرکچرل ڈیفرنس ہے اسٹرکچرل ڈیفرنس آپ کو ملے گا اس کے اندر تو اب ہم اس کی بھی ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں جی یہ ایک ہون بوڈز کی میں آپ کو پہلے ڈائیگرام دکھا دیتا ہوں یہ ہون بوڈ ہم اس کو ہون بوڈز کیوں کہتے ہیں ہون مطلب ہوتا ہے سنگ یہ جو ہون بوڈز ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سنگ اس کے جو سپورو فائد ڈیویلپ ہو رہا ہے چھوٹے 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 جو آپ کو سپورو فائد نظر آ رہا ہے یہ سپورو فائد ہے یہ سنگ کی طرح نگ رہے ہوتے ہیں نوکے ہیں دیکھیں ان میں نوک ہے ٹیپ ان کی شاب ہے نوک وی بھی ہے تو یہ ہمیں دیکھنے میں سنگھ گائے کے سنگھ کی طرح لگ رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے ہم اس کو ہارن ورٹ کہہ رہے ہیں اس کا نام کیوں پڑھا ہوئے؟ کیونکہ اس کے اندر جو سپورو فائٹ ہے وہ گائے کے سنگھ کی طرح ہوتے ہیں اب اس کی میں آپ کو لائف سائیکل دکھاتا ہوں جی میں نے میرا ایگرام نکال کے لگا دوں یہاں پہ پھر میں آپ کو اس کی لائف سائیکل دکھاتا ہوں یہ اس کی لائف سائیکل دکھاتا ہون ورٹ بلکل لیور ورٹس کی طرح ہے یعنی اس کے اندر لیور ورٹس کی طرح ہے بلکل اس کے اندر رائز وائٹس ہے اور اس کی باڈی تھیلس ہے یہ دیکھیں یہ اس کی باڈی ہے یہ چھوٹے چھوٹے سے رائز وائٹس ہے اور اس کی باڈی جو ہے یہ ساری تھیلس ہے جی اسی کے اندر کوئی لیف نہیں ہے اس کے اندر یہی تھیلس جو ہے لیف بھی ہے سٹیم بھی ہے اس تیلس کے اندر سیلز ہے جس کے اندر کلوروپلاس موجود ہے اور یہ کھانا بناتا ہے تو اس کی باڈی جو ہے وہ اس کا سٹرکچر جو ہے وہ بلکل لیور ورٹس کی طرح ہوتا ہے بس دو فرق کیا ہے جی پہلا فرق یہ کہ یہ ڈائوشیس نہیں ہوتا جیسے لیور ورٹس کیا تھا جی کہ اس کا میل پلانٹ الگ تھا میل گیمیٹفائیڈ الگ تھا فی میل گیمیٹفائیڈ الگ تھا لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا اس کی اسی تیلس کے اندر بس دو اسٹرکچر نکل جائیں گے ایک انتریڈیا اور ایک آٹھ کی گونیا یہاں اسی تیلس کے اندر یہاں پر ہم شو کر رہے ہیں کہ یہ آٹھ کی گونیا یہاں پر ہم شو کر رہے ہیں کہ انتریڈیا ہے تو اسی تیلس کے اندر ڈیویلپ ہوگا اس کا میل پارٹ اور فی میل پارٹ اس کی کوئی میل پارٹ الگ پلانٹ باڈی میں فی میل الگ پلانٹ باڈی میں ایسا نہیں ہے یہ منوشیاس ہے جبکہ لیور ورڈھ کے عرف دائیوشیا ایک فرق تو یہ ہے دوسرا ہم نے دیکھا تھا کہ لیور ورڈھ کے اندر ایک ایک سیلز کے اندر بہت سارا کلورپلاؤس ہوتے سن مもの اک ایک سیلز میں ایک ایک کلورپلاؤس ہوتا ہے اور تیسرا فرق یہ ہے کہ ان کے جو لیور وی increment ان میں استومیٹو ہے لیور ورڈھ میں استومیٹو نہیں تو خالف سراغ کے جن کی اوپنگ کلوزنگ نہیں ہوگی کی جبکہ ان کے اندر جو سراغ ہوتے ہیں ان میں اوپننگ نوزنگ ہوتی یعنی اسٹومیٹر ٹائم کا اسٹرکچر موجود ہے اور چوتہ فر کیا ہے کہ اس کا سپورو فائٹ سنگ کی طرح دیکھ رہا ہے اس لئے آپ اس کو ہارن پوٹ کے رہو باقی لائف سائیکل بلکل برائیو فائٹ والی ہے جی دیکھ لیتے لائف سائیکل کو بھی بلکل برائیو فائٹ والی ہے کہ یہ اس کا مین پلانٹ ہے یہ اس کا مین پلانٹ ہے یہ اس میں چھوٹے چھوٹے سے رائزوائٹ ہیں جن کی مدد سے یہ پانی ایبزوب کرتا ہے یہ اس کی چپٹی دورسو وینڈرالی فلیٹنڈ باڈی ہے جس کو آپ تھیلس کہتے ہو اسی میں کلورپلاس موجود ہے یہ کھانا پہ یاد کرتا ہے یہ منوشیس ہوتا ہے یعنی اسی تھیلس کے اندر میل اور فیمیل پارٹ بنے گا الگ پلانٹ باڈی کے اندر نہیں ہوگا یہاں پر اس کی تھیلس کے اندر ہم نے یہ شو کر رہا کہ یہ اس کا فیمیل پارٹ بن گیا جس ہم کہتے ہیں آرچی گونیا دیگے اور یہ اس کے اندر فیمیل کیمیٹو فائٹ ہے جبکہ اس حصے کے اندر ہم شو کر رہے ہیں کہ یہاں اس کا میل پارٹ بنے گا اس کو ہم کہتے ہیں انتریڈیا اور اس کے اندر یہ جو ہے یہاں پر اس کے سپمس تیار ہوں گے تو یہ ہو گیا اس کا آرچی گونیا یعنی فیمیل کیمیٹو فائٹ یہ ہو گیا اس کا انتریڈیا یعنی میل کیمیٹو فائٹ اب وہی معاملہ انتریڈیم کے اندر جو سپمس تیار ہوں گے انتریڈیم میں سے یہ سپمس ریلیز ہوں گے پانی کی مدد سے یہ ارچی گونیا میں آئیں گے ارچی گونیا کے اندر انٹر ہو جائیں گے اور ارچی گونیا کے اندر سے جو ہے وہ یہ اندر ہی جو ہے زائیگوٹ تیار ہوں گے پھر یہ زائیگوٹ ڈیویلپ ہوگا ایمبریو میں اور پھر یہ ڈیویلپ ہوتے ہوتے یہاں سے نکل آئے گا اور یہ نکل رہا ہے یہ پورا سپورو فائٹ جرمینیٹ ہو رہا ہے یہ پورا سپورو فائٹ جرمینیٹ ہو گیا یہ اس کی بڑی سی بڈی دکھائی جاری ہے سپورو فائٹ کی یہ اس کا فوت ہوتا ہے یہ اس کا کیپسول سیتا ہوتا ہے اور یہ اس کا کیپسول ہوتا ہے تو ایسا یہ اس کا سپورو فائٹ ہوتا ہے یہ آرچی گونیا میں سے سپورو فائٹ ڈیویلپ ہو گیا پھر جب یہ سپورو فائٹ ڈیویلپ ہوتا ہے تو اس کا لوگر پارٹ کرنا ہے گا فوٹ پھر یہ سیتا پھر یہ کیپسول اب یہ سپورو فائٹ د اپنا کھانا بانا حاصل کرتا ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں سپورو فائٹ جو ہے وہ dependent ہے کیمیلو فائٹ پر اب اس پورو فائٹ کے اندر یہ جو ٹاپ پر ہے یہ اس کا کیپسول ہوتا ہے اس کے اندر سپورٹس سیار ہوتا ہے میوسیس کی مدد سے تاکہ ایک ہو جائے گروموزوم پھر یہ کیپسول پھٹے گا یہ سپورٹس نکلیں گے گیریں گے کہیں پر بھی اور پھر یہ جرمنیٹ کرنا شروع کرے گا جب یہ شروع ہوتا ہے تو اس کی سٹارٹنگ فارم کو ہم کہتے ہیں پروٹو نیما اب یہ پروٹو نیما بن گیا پھر یہ پروٹو نیما ڈیویلپ ہوگا ایسے اس کی تھیلس بننا شروع جائے گا اور پھر یہ ایک نیا گیمیٹو فائٹ بن جائے گا تو یہ ہم نے دیکھا برائیو فائٹ اور اس کے تین گروپ آپ نے دیکھا برائیو فائٹ کے تینوں گروپ کی لائف سائیکل سیملر ہے وہی الٹرنیشن اور جنریشن آ رہی ہے کیونکہ برائیو فائٹ کے تینوں گروپ برائیو فائٹ کے لہذا گیمیٹو فائٹ ڈومیننٹ ہے اور اسپورو فائٹ جو ہے وہ گیمیٹو فائٹ میں ہی بن رہا ہے بس ذرا فرق یاد رکھیں گا لیور وٹ کی باڈی تھالس ہوتی ہے مسکی کی باڈی میں روٹ اسٹیم اور لیفز موجود ہے اور ہارن وٹ کا جو ہے سٹرکچر وہ ہمارے پاس سنگ کی طرح اب اس میں اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو پوچھیں نہیں تو ایک وائیوز سیشن میں آپ کر لوں گا ان کے حوالے سے سوال کروں گا پھر نیکس ٹائم ہم یہ برائیو فائٹ کے ہم نے تینوں گروپ دیکھ لیا برائیو فائٹ بھی دیکھ لیا اور اس کے تینوں گروپ بھی دیکھ لیا لائف سائیکل کے ساتھ اب ہم انشاءاللہ نیکس کلاس میں پھر جو دوسرا ڈیویزن ہوتا ہے برائیو فائٹ کے لعاوہ ٹریشو فائٹ اس کو سٹڈی کریں گے پھر ان کے پلانٹس کی کچھ لائف سائیکل اور دیکھیں گے پھر کوئی سوال ہے تو پوچھے نہیں تو پھر میں آپ سے وائیوز کچھ سنس کرتا ہوں بچوں کوئی سوال